یاسین بھٹکل اصلی نام محمد عبدالصدی باپا کرناٹک کا رہنے والا ہے کرناٹک ویلیج بھٹکل نام کی ویلیج سے کا رہنے والا ہے اس لئے یاسین بھٹکل نام انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو دیا ہے انڈین مجاہید دن کا فاؤنڈنگ میمبر ہے اور اس سے جڑا ہوا ہے انڈین مجاہید دن جب سیمی بین ہوئی تھی تو اس کے جو لور تپکے تھے سیمی کے انہوں نے پھر ایک نئی اورگنائزیشن پاکستان کے ڈائریکشن میں انڈین مجاہید دن نام کی کھڑی کر دی تھی ایک نیا لیٹر ہیٹ چھاپ دیا تھا انڈین مجاہید دن لیکن سیمی کے کچھ لوگ تھے جو پاکستان سے ملے ہوئے تھے یاسین بھٹکل دو ہزار دس میں تین جگہ بینگلور پونہ ڈلی بلاس میں دو ہزار دس ایک سال کے اندر تین جگہ کامیاب تھا بلاس کرنے میں اور ہاتھ میں آنا اس کا مشکل ہوتا تھا کولکتہ میں پکڑا گیا تھا پر پولیس کے پاس وہاں پر کوئی انفرمیشن نہیں تھی یاسین بھٹکل کے بارے میں اور انہوں نے اس کو دو ہزار آٹھ میں چھوڑ دیا تھا اس کا مطلب ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور سٹیٹ پولیس فورسز کے بیچ میں کارڈنیشن بڑھانے کی ضرورت تھی